اسلام علیکم آج میں آپ کے نینے لے کے آئی ہوں اس ڈاٹر کی ریسیپی تو ہلکی پھلکی سی ریسیپی ہے آسانی سے بننے والی ریسیپی ہے اور ہلکی پھلکی بھوک کا علاج بھی ہے تو دیکھنے میں بھی انتہائی خوبصورت ہے اور کھانے بھی انتہائی لذیذ ہے تو چلیں ریسیپی کو شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے میں نے چار سے پانچ آلو لے لیے تھے اور ان کو اوبال کے چھیل لیا ہے اب اس کو ہم خوب اچھی طرح سے میش کر لیں گے خوب دبا دبا کے میش کرنا ہے اچھی طرح سے کہ کوئی گھٹلیس میں نہ رہے تو اس طرح سے دو تین دفعہ اسے خوب اچھی طرح میش کر لیں گے اس طرح سے تاکہ کوئی گھٹلیس نہ رہے تو اور اس طرح سے یہ ہو جائے تو اب اسے اسپیچولا کے مدد سے دبا دبا کے پھر ہم اچھی طرح سے میش کر لیں گے کہ کوئی گھٹلیس میں رہ تو نہیں گئی ڈالیں گے ہاف ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون سے تھوڑا کم سیاہ میچ پیسی وی بہت کم مسائلے اس میں پڑھتے ہیں اور تھوڑا سا ڈال دیں گے ہرہ دھنیا اور ہری میچے ڈال دیں گے دو کلر کی ریڈ اور گرین پیکنے میں ذرا خصورت لگیں گی تو بس صرف یہ چیزیں اس میں جائیں گی یہ سب چیزیں مکس کر کے اس کو یہ سب چیزیں بھی اس میں ڈال کے ہم کو بچی طرح سے مکس کر لیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو میچ کرتے جائیں گے تاکہ خوب اچھا سا یہ تو یہ خوب اچھی طرح میں نے اس کو میچ کر لیا یہ دیکھ پا رہے ہیں آپ کے کوئی گھٹلی نہیں ہے بلکل سمود سا ایک بیٹر ہے دو ٹیبل سپون چاولو کاٹا یعنی رائس فلور دو ٹیبل سپون رائس فلور سے یہ ہوگا کہ یہ کرسپی ہوں گے اور دو ٹیبل سپون اس میں میں ڈالوں گی میدہ اور میدے سے اس میں بائنڈنگ پیدا ہوگی رائس فلور سے جو ہیں یہ چاولو والے آٹے سے کرسپی ہوں گے اور میدے سے یہ ان میں بائنڈنگ بنے گی تو بس کوئی اس میں بریٹ کرمز لگانے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی انڈہ لگانے کی ضرورت ہے تو بس اسی سے یہ بہت اچھے بنیں گے اس کو بس ہاتھوں کی مدد سے ہم رکھ دیں گے پندرہ ایک منٹ کے لیے فریج میں اور پندرہ منٹ بعد میں نکال کے لائیں ہوں ہاتھوں پر تھوڑا سا گھی لگا لیں گے اپنی پسند کے حساب سے اس میں سے پیڑا نکالیں گے اور اس طرح سی بال بنا لیں گے اس طرح سے خوب دبا دبا کے بال بنا لیں اور بنانے کے بعد اوپر سے تھوڑا سا پریس کریں تاکہ اس کا یہ کیے یہ ٹک سکے حرام سے اور بیچ میں اس کو اس طرح سے ایک کھول کر دیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے سارے بنا کے میں لگ دوں گی یہ سارے بنا کے میں نے تیار کر دی ہیں دیکھنے میں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں تو بس ہم اسے ڈائریکٹ اب گھی میں تلیں گے کوئی بریٹ کرمز انڈا لگانے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ ابھی دیکھیں گے کہ کتنے اچھے یہ بنیں گے کوئی بکھنیں گے نہیں تو یہ دیکھیں کیونکہ چاولوں کا جو ہاتھا ڈالا ہے اس سے اچھی طرح سے کسپی ہوں گے اور جو میدہ ڈالا ہے اس سے یہ جم جائیں گے آرام سے اور آرام سے تلے جائیں گے اور جو ہم نے چاولوں کا ہاتھا ڈالا ہے اس سے یہ اچھی طرح سے کسپی ہو جائیں گے اور جو ہم نے میدہ ڈالا ہے اس سے یہ بکھنیں گے نہیں بہت آسانی سے بن جائیں گے یہ دیکھیں تو پلٹ کے دونوں طرف سے اچھی طرح سے گولڈن کر لیں جب ایک طرف سے نیچے سے گولڈن ہو جائیں تو پلٹ کے دوسری طرف سے بھی گولڈن کر لیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے اچھے بنے ہیں کوئی بکھنیں نہیں ہیں آئل آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ بلکل صاف ہے ذرا سا بھی اس میں سے نہیں نکلا تو اسی طرح سے سارے بنا کے میں ریڈی کر لوں گی اور اس کے جو بیچ میں ہول ہیں اس میں ہم کیچپ ڈال دیں گے تو یہ سب میں میں نے کیچپ ڈال دی اب اس طرح سے ایک ٹوٹپک لیں گے سب سے پہلے اس کے نیچے تازہ پودینے کا پتہ لگائیں گے اس ٹک کی نوک اوپر کی طرف رکھیں گے ٹوٹپک کی نوک اور پھر یہ ہری میرچ میں نے گول گول کاٹ کے رکھ لیں تھی اور ان کے بیچ نکال دیئے تھے تو پہلے ریڈ ہری میرچ لگائیں گے اس کے بعد اوپر یہ گرین ہری میرچ کا پیس لگائیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے بچ تو اس طرح سے سارے ٹوٹپک کو اس طرح ہری میرچوں پودینے سے سجاتے جائیں گے اور پٹیٹو بالز پہ لگاتے جائیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں سارے بنا کے میں نے ریڈی کر لیا ہے کیچپ بیس کے اندر موجود ہے اور اگر آپ نے ایکسٹر میچے کھانی ہے تو یہ ہری میچے بیجیس کے نکلے ہوئے ہیں تو یہ بھی آپ کھا سکتے ہیں تو بہت ٹیسٹی لگتے ہیں تو میری یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے بیل آئیکن کو دبا دیں اور آل پہ دبا دیں فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو لائک کیجئے اگلی ریسپی تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی